بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بیسک مسالوں کے ساتھ بننے والی بڑی سادہ سی اور مزیدار سی چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کروں گی ایک پیاس کو ہلکے سے گھی میں آپ نے فرائے کر لینا ہے دو ٹاماتر سابن کڑھا مسالہ سابن تنیا زیرہ لے لینا ہے ان کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے چکن کو ہم نے فرائے کر کے رکھ لیا ہے دکھاؤ ادھر فیس دکھاؤ دکھاؤ اچھے سے بھوننے کے بعد آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں دہی جب دہی میں ہلکا سا اوبال آجائے تو آپ نے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اس سارے مسالے کو پیس لینا ہے بڑے بیسک مسالے میں نے اس میں بتایا ہے کوئی آرٹیفیشل مسالہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا آپ یقین کریں ایتنا مزی کا ٹیسٹ ہوگا آپ کی کڑھائی کا چار عدد ہری مرچیں اور ادھرک میں نے اگین اس میں ایڈ کیا تھا اس کو اچھے سے پیس لی ہے اب باری ہے سپائسز ایڈ کرنے کی یہ نارمل وہی سپائسز ہیں جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں کوئی مہنگے مسالے خریدنے کی ضرورت نہیں آپ نے اس میں کچھی ہوئی لال مرچ موٹی مرچ اور حلدی کے ساتھ نمک ایڈ کر دینا ہے یہ میں نے ایڈ کیا تھا لیسن پاورڈر کا آدھا چمچ جو کہ ہوم میڈ ہے میں نے خود بنایا آپ اس کی ریسپی میرے چینل سے لے سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بنتا ہے بہت زیادہ مقدار میں بنتا ہے اگر آپ اس اچھے تک اسے گھر میں بناتے ہیں اس کے بعد ایڈ کی تھی کسوری میں تھی اور چکن ایڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں اتنے مزے کی لوگ کا یہ دھنیا سے گارنش کرنا ہے اور آپ کی چکن کڑھائی جو ہے وہ بن کے ہو گئی ہے تیار دو ٹرائی دس ریسپی اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ میٹھڈ اچھا لگا ہو ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیکھیں کی سو مچ اللہ حافظ